افغانستان کے اندر ان ڈی ایس کی جو کاروائیاں ہیں اس کے علاوہ ماضی میں جو گٹ جوڑ رہا ان کی جو باقیات ہیں وہ جو لوگ ابھی تک متحرک ہیں اس حوالے سے رانہ محمد صاحب نے پروڈکشن کی تھی کہ اس وقت لوگ وہاں پہ کتنے موجود ہیں ان کی حرکات کیا ہے طالبان ان پر کیا گہری نظر رکھے ہوئے وہ پہلے ملاحظہ کیجئے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ٹی ٹی بی دائش یا اور کوئی ایسی تنظیمیں کالادن تنظیمیں جن کو بھارت نے افغانستان کے اندر ٹریننگ دیا رکھی تھی وہاں سے استعمال کیا جاتا تھا طالبان کے وہاں پہ آنے کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی اور طرف نکل گئے لیکن بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اپنے ہلیے چینج کا لیے جنہوں نے اپنے کوٹ چینج کا لیے جنہوں نے اپنے ٹکانے چینج کا لیے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ سو سے زائد دائش اور ٹی ٹی بی کے ایسے افراد جو شرپ سندی پھلا رہے تھے جنہوں نے پھلانی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے رانا عظیم صاحب کا یہ کہنا تھا اب اس کے بعد پھر نئی ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ اب مزید لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج تفصیلی بریفنگ دی ہے اور سرحدی صورتحال کے حوالے سے آگا کیا ہے تو موضوع بحث کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے پیلل کو انٹریڈیوز کروا دوں سینئر صاحبی رانا محمد عظیم صاحب لاہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے راو خالد صاحب نے سویل اقبال بھٹی صاحب نے اور کراچی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے سعید خاور صاحب اب تمام حضرات کا بہت شکریہ رانا صاحب کل کا واقعہ اور کل کے واقعے کی آج تک گونج ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج تفصیلی بریفنگ پورا خلاصہ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی سعیدیہ رسول اللہ السلام علیکی سعیدیہ حبیب اللہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج مکمل بریفنگ میں دو چیزیں تو بالکل کلئر تھیں نمبر ایک کہ پاکستان کی افغانستان سے موجودہ جو افغانستان میں تعلبان ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں یہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اور دوسری انہوں نے کلئر کیا کہ افغانستان کے اندر پہلے پاکستان کے خلاف کیا ہوتا تھا وہ تمام پاکستان کے اندر ہونے والی دہشتگردی داسو واقعہ پروچستان کے اندر کے واقعات دیگر واقعات چینیز پہ حملے ہو غیر ملکیوں پہ حملے ہو مجالس پہ حملے ہو مساجد پہ حملے ہو فوجیوں شہید ہمارے فوجیوں کو شہید کیا جائے کتنے واقعات تھے اس میں راہ این ڈی ایس مساد ہی سب ملوث تھے اور سب کے تانے بانے جو تھے وہ بقیادہ افغانستان کے اندر بارتی کونسلیٹ سے ملتے تھے وہاں سے ہدایہ جاتی تھی وہاں سے سب کچھ ہوتا تھا ٹریننگ وہاں پہ ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا آئی ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ذمہ دار شخص ہے انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں سامنے گا یا صاحب بات کرتے ہیں ذرا افغانستان کی صورتحال کی دیکھیں میں نے مجھے یاد ہے یہ پچھلی پچھلی جمعہ کو ہی ہم نے پروگرم کیا تھا جس وقت سویل بٹی صاحب نے بے ایک انکشاف کیا تھا کہ بہت سے لوگ پاکستان کس طرح داخل ہو گئے تھے وہاں سے باگ کیوں جو دہشہ گردی میں ملوث ہے اسی طرح دیگر اور بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے تھے یا صاحب میرے پاس جو اطلاع ہے یہ جو ایک شخص پکرا کیا ہے میں نے اوزن بھی کہا تھا کہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں کو یہ طالبان جو ہیں ان کی جو ذمہ داران ہیں وہ سامنے لاتے جائیں گے کہ یہ بھی بندہ ملوث ہے یہ بھی ملوث ہے یہ بھی ملوث ہے کیونکہ ان کے پاس ایک لسٹ موجود تھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا اور اب جو گرفتار ہوا ہے مسئلہ والی بات یہ ہے جو جس شخص کو گرفتار کیا گیا جو صاحب نے کہا انہوں نے اپنے روپ چینج کا لیا یہ شخص جو ہے بقیدہ طالبان کی شکل میں آ گیا اس نے یہ وہاں پہ شوک کیا کہ میں طالبان ہوں میں فلان جگہ سے آئے ہوں اور اسی طرح سرکوں پر پھر رہا تھا اسی طرح ساکاری دفاتر میں جا رہا تھا اسی طرح اپنی ساری چیزیں کر رہا تھا اور اس کے پاس سے جو کارٹس نکلے ہیں ان کے علاوہ جو دستاوی ذات نکلی ہیں جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ بری خوفناک ہے اس میں ان کے بقیدہ ڈیٹیل موجود ہے وہ کس سے اس نے آگے کس کس کو کہاں کہاں پہ کیا کا ذمہ داری دی ہوئی ہے یہ ایک کارٹس نہیں ہے یہ بڑا ایک اہم شخص ہے اور کل جو دماغے ہوئے ہیں اس کے تانے بانے اکدر سے ملتے ہیں اس نے اس میں کیا روضہ کیا اور آنے والے دنوں میں ایک چانک کابل کے اندر کندار کے اندر اور آرات کے اندر اور دیگر جگہوں پہ اس نے کیا کرنا تھا مزار شریف پہ اس نے کیا کرنا تھا ان کا ٹارگٹ تو یہ تھا جو ذرائے جس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ ان کے بہت سے ساتھی تالبان کے روپ میں موجود ہیں جنہوں نے تالبان کا روپ دار رکھا ہے تالبان نہیں ہے وہ اس میں دائش کے لوگ بھی ہیں اس میں ٹی ٹی بی کے لوگ بھی ہیں اس میں را کے لوگ بھی ہیں اس میں انٹی ایس کے لوگ بھی ہیں اور ٹارگٹ کیون ہوگا ٹارگٹ ہوگی تالبان کی قیادت اب تالبان کی قیادت کوئی پروٹوکول کے ساتھ نہیں چلتی وہ لوگ جو ہے کسی طرح یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی ہزار گنمنٹ چلتا ہو ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ ان سے عام آدمی نہیں مل سکتا وہ تو جہاں پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کا وقت تو زمین پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں نماز کے دائیگی کے لئے جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ سرک پہ موجود ہوں وہاں جہنماز بچھاتے ہیں نماز پہ لیتے ہیں ان کے کوئی اٹھارٹ بارٹ وہ نہیں ہیں جو حکمانوں کے ہوتے تھے وہ ایک اسلامی ریاست کے مطابق اسلامی قوانین کے مطابق ہیں تو ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ کسی کو مارا جائے کسی کو شہید کیا جائے گربر پھلائی جائے مختلف جگہوں پر مختلف کام کیا جائے اور پھر نام جسلام نے پہلے دن کہا تھا کہ نام آیا کہ جی تالبان ایسے کارے بس لوٹ بار کرنی تھی ان لوگوں نے نام آنا تھا تالبان کا قتل و غارت کرنی تھی ان لوگوں نے نام آنا تھا تالبان کا مہنگائی کو فروغ دلانا تھا ان لوگوں نے نام آنا تھا تالبان کا اور کسی جگہ عورتوں کا سر کار دینا تھا یا عورت کے ساتھ زیادتی کرنی تھی یا عورت کے ساتھ بتمزی کرنی تھی نام آنا تھا تالبان کا تو یہ ساری چیزیں تھیں اس شخص سے بہت کچھ نکل ہے ہمیں آج بھی اپنے بات پہ قائم ہوں کہ سوخت قریب لوگ ہیں جو اس وقت حراست میں ہیں اور یہ جو شخص پکڑا گیا صرف بڑے اہم ترین انکشافات ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ گرفتار ہیں میں بہلے بتا ہے تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بارتی بھی ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماضی میں جو امریکی فورسز تھی ان کے بڑے حدمت گزار تھے چار سے پانچ لوگ تو وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے کہ بہترین ٹرینر تھے ٹرینر اور ٹرینر بھی تھے روپ مسلمانوں کا تھا لیکن وہ مسلمان ہیں ہی نہیں بقیدہ داری رکھی ہوئی ہے ہر چیز ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا مذہبی فسادات کے لیے ایسی ٹریننگ مو دیتے تھے کہ مذہبی فسادات کس طرح کروانے ہیں شیعہ سنی اہلیدیز بریلوی یہ مذہبی جو فسادات ہے کس طرح کرانے ہیں یہ تھا تالبان جو ہیں وہ ان کے اپنی ایک انٹیلیجنس ہے انہوں نے بڑے قریب سے ان لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوا ہے آج تو ایک شخص کی نشاندہی کی ہے نا آج تو انہوں نے اقرار کہا آج انہوں نے کہہ بھی دیا کہ کچھ اہم دستاویزات بھی ان سے ملی ہے آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تالبان کے روپ میں تھا تو اب ان کے واس وہ ایک لسٹ آگئی ہے اور میری طلاع کے مطابق آپ جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی کافی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور میں یہ بھی معذر سے کہہ دوں کہ کچھ تو وہاں پہ سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ جن کا تلق بھی افغانستان سے ہے اور ان لوگوں نے جالی میڈیا کے کارڈ بھی یاسر بنا رکھے تھے ان میں سے بھی دو لوگ جو ہیں انہیں حضیر خراست کیا گیا بھی گرفتار نہیں کیا گیا چیک کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ میڈیا سے تلق ہے تو پھر انہیں شاید کوئی رلیف مل جائے اور اگر نہیں ہے میری بازی طرح ہے کہ ان کا تلق نہیں ہے اور ایسے سوشل ایکٹیویسٹ ہے کہ وہ صرف اور صرف ان کا ذمہ بارت سے آئی وی چیزوں کو وہاں پھلانا اور ایک نفرت کی فضا قائم کرنا آپ غور کریں ذرا کہ میں جہاں سعید خاور صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا میں وہ ویڈیو دیکھی کہ بارت کیوں چیخ رہا ہے بارت کیا کہہ رہا ہے وہاں پہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہیلی کوپٹر چلائے جا رہا ہے یہ طالبان نہیں ہے بلکہ پاکستان ایر فورس کے لوگ ہیں جناب یہ فلان چیز جو چلائے جا رہی ہے یہ فور نہیں یہ پاکستانی فوج ہے اسی طرح آپ نے آج نیٹو کے حوالے سے اور کوئی سابق امریکی وزارہ موجودہ وزارہ ان کے حوالے زمہ دران کے حوالے سے بھی سن لیا کہ کیا کیا چیزیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں وہاں پہ کتنی قیمتی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں کیا کیا ہم چھوڑ کے آگئے ہیں کیا کیا طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد آخر میں وہ پاکستان پہ آ جاتے ہیں تو یہ ایک پرابو گنڈا تھا اور پاکستان نے تو اس کا جواب دے دیا لیکن آج طالبان کے ہاتھ میں جو چیز آگئے ہیں لے میں آپ کو ایک نیا انکشاف کر دوں اگلے آٹھ سے دس دن میں یہ نیٹو یہ تمام فورسز کو نکلنے دیں اس کے بعد وہ بہت سی چیزیں بہت سی دستاویزات سامنے لے کر آ جائے گی اور جیسے ہی ان کی حکومت تکمیل میں پہنچتی ہے تکمیل کا مراحل پورے ہوتے ہیں پوری کبینہ جو بھی بننی ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں سامنے لے آئیں گے ان کا جو انٹیلیجنس بینگ ہے وقیدہ ان کے جو ترجمان ہے پریس کانفرنس کریں گے لوگوں کو سامنے لائیں گے دستاویزات سامنے لائیں گے پھر اس میں وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے کہ کون کون شخص جو ہے یہاں پر سکون برباد کرنا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گرفتار شخص ہے اس کے پاس سے جو موبائلز ملے ہیں ایک نہیں چار موبائلز ملے ہیں سی میں ملی ہیں اور اس کے نشاندائی پہ جو لوگ پگرے گئے ہیں ان سے جو چیزیں ملی ہیں ان کو حکم کون دیتا تھا ان کو حکم وہی دیتا تھا جو برطانیہ میں کسی کو ملکیا ہے تھا اس کو حکم وہی دیتا تھا جو کہتا تھا کہ آپ اشرف غنی نہیں ہے تو میں افغانستان کا قائم قام صدر ہوں جناب وہ اور اس کے لوگ کہاں سے اس کو ڈیل کر رہے تھے کون سی کال کہاں سے آتی ہے بہت کچھ یہاں سے ملی چکے